آپ سبھی کا سواگت ہے سٹڈی آئیئے اس کی ایک اور نئی ویڈیو میں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ سبھی کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں ناری سکتی پروسکار کے بارے میں دیکھیں دوستو انڈیا میں اگر آپ کی بات کریں یہاں پہ تو ابھی جو سٹیٹس ہے یا پھر آپ کو بتا دوں کی جو ویمنز کا یہاں پہ آپ کچھتے ہیں رول رہا ہے وہ کچھ سالوں میں ہمیں بہت دیکھنے کو ملا ہے ہر ایک فیلڈ میں جو ویمن ہیں وہ اپنا کہیں نہ کہیں جو نام ہے وہ بہت آگے لے کے جا رہی ہیں جو ان کا یہاں پہ پریاس ہے وہ بہت اچھا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور ہر فیلڈ میں نے ہی دیکھا یہاں پہ چاہے وہ کوئی ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ہو اسپیس میں جانا ہو یا پھر کہیں سائنٹیفک ڈسکوری کچھ کرنے ہو کوئی بھی چیز ہو وہاں پہ اگر ویمنز کی بات کریں تو وہ بہت آگے بڑھ کے آ رہی ہیں اور ہماری کنٹری کی ڈیولپمنٹ میں ویمن کا بہت زیادہ سپورٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اسی بات کو یہاں پہ ریکنائز کرنے کے لیے ناری سکتی پورسکار کو رکھا گیا ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم لوگ اسی پورسکار کے بارے میں ڈسکس کریں گے کیا باتیں ہیں جو کی بہت ایمپورٹنٹ ہیں کیا باتیں ہیں جو کی آپ کے ایگزامنیشن کے لیے بھی ایمپورٹنٹ ہو سکتی ہیں وہ ساری باتیں ہم لوگ اپنی آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کر رہے ہوں گے اسی لئے ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھے گا اگر آپ کے پاس کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹ سیکشن کے اندر میں ڈیفینیٹلی آپ کے ڈاؤٹس پر کام کروں گا اور آپ لوگ کو بیسٹ کوالیٹی سولیشن دینے کی کوسز کروں گا اوکے پہ تو آپ لوگ کو اس پہ بھی 10% کا ڈسکاونٹ دیکھنے کو ملے گا مددہ کہ اس بار آپ لوگ کو 19 جنوری تک 20% کا ڈسکاونٹ دیکھنے کو ملے گا اپنے پرچیز پر دیکھیں دوستو ان اکیڈمی پہ کافی سارے ٹاپرز اس بار آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے ہوں گے ریزلٹ اس بار بہت اچھا رہا ہے ایئر ٹو رینک جاگریتی عوستی جی کی آئی ہے اور یہ بھی آن اکیڈمی سے ہی بیلونگ کرتی ہیں بہت سیسے بچے ہیں جنہوں نے پرپیشن آن اکیڈمی سے کری تھی اور اب آپ لوگ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے انہوں نے اپنے سپنے کو ساکار کر رہا ہے دوستو نئے بیچے سٹارٹ ہو رہے ہیں سب ہی اپکم ہی ایئس کے لیے تو جو بچے چاہتے ہیں کہ ان کا ایکزام ہونے والا ہے آگے آنے والے سالوں میں تو وہ بچے ابھی انڈرول کر سکتے ہیں کافی اچھا افسر ہے ان کے پاس 19 جنوے سے نئے بیچے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو جو بچے چاہتے ہیں وہ جلدی جائیے اور انڈرول کر لیجے اچھا موقع بھی آپ لوگ کے پاس آفر وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو آپ لوگ کو کم میں ہی زیادہ کچھ دیکھنے کو ملے گا اور دوستو نئے اکیڈمی آپ کو پوریڈ کروائے گا کافی سارے ایسے فیچرز جیسے کی لائیو مینٹرنگ ہو گیا آپ کا سٹڈی پلینر ہو گیا مینٹس کے کوشننسل کی پریکٹیس ہو گئی اور اوپین ہاؤس ویت ایجوکیٹر میرا فیوریٹ ہے یہ یہاں پہ آپ لوگ کو ٹاپ ایجوکیٹر کے تھرو انٹریکشن دیکھنے کو ملے گا ان اکیڈمی کے اوپین ہاؤس پر آپ لوگ کے جو بھی ڈاؤوٹ ہیں کوئی ڈسکرشن ہیں وہ آپ کر پائیں گے اپنے ایجوکیٹر کے ساتھ جو کی کافی انٹرسٹنگ چیز ہے اور ایسی آپ کے سکتے ہیں منٹرنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے آپ کے پرپریشن کے دولان اور دوستو ایسے بچے جو کی فائننسل انسٹیبل ہیں ان کے لئے بھی ان اکیڈمی بہت کچھ کر رہا ہے کہ انہیں بھی کوئی دکت نہ ہو اور وہ بھی اپنے سپنوں کو کافی آسانی سے پورا کر سکیں تو یہ تو بات ہوگی ان اکیڈمی کی چلیے اب ڈسکرش کرتے ہیں ناری سکتی پوروزکار کے بارے میں دیکھ دوستو ابھی کیا ہوا ہے ابھی جو نومینیشن ہے ناری سکتی پوروزکار 2021 کے یہ سٹارٹ ہو چکے ہیں اور یہ اوپن رہیں گے 31 جنوری 2022 تک مطلب کی یہ جو منت ہے آپ کے پاس یہ آپ کہہ سکتے ہیں پورے منت میں ہی لاسٹ دیر تک اس کے جو نومینیشن وہ چلیں گے اور پھر اس کے بعد جس بھی نومینیشن کے حساب سے جو آوارڈ وغیرہ ہیں یہ دیے جائیں گے تو اسی لئے یہ بھی نیوز میں ابھی رہا تھا کیونکہ اس کے نومینیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں تو اس لئے یہ نیوز میں ہمیں دیکھنے کو ملا تھا اور تب ہی ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ اس کے بارے میں پڑھیں کیونکہ کرنٹ کا ٹاپک ہے یہ اور کافی ایمپورٹنٹ بھی ہے اب اس کے بعد بتا دوں کہ یہ ایک انیشیٹیو تھا جو کی لیا گیا تھا آپ کہتے تھے ہیں year 1999 کے اندر اور دوستو یہ ہائیہ سیویلین آنر ہے ومن کے لئے انڈیا میں میں دیکھیں اگر آپ لوگ کو صرف ومن کے بعد بتاؤں تو ان کے لئے بہت بڑا آنر آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گا جو ہمارے پریسیڈنٹ آف انڈیا ہیں وہ یہاں پہ کنفر کرتے ہیں ناری سکتی پورسکار کو وہ بھی آٹھ مارچ کو ہر سال یہ منائے جاتا ہے انٹرنیشنل ومن's day آٹھ مارچ کو ہر سال منائے جاتا ہے اوکے اور اس آپ کہتے تھے ہیں ناری سکتی پورسکار کے ساتھ ساتھ انہیں کیس کا ایک اوارڈ ملتا ہے جو کی دو لاکھ روپے کا ہوتا ہے اور ایک سیٹیفیکٹ ہوتا ہے جو کی انڈیویجوال یا پھر کسی انسٹیٹوشن کو دیا جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ کو یہ جو اوارڈ ہے یہ دیکھن کو ملتا ہے ابھی کہے دوستو جو ہماری منسٹری آف ومن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ انہوں نے انانونس کرا ہے بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہم لوگ انکریج کر سکتے ہیں ومن کا پارٹیسپیشن کوئی بھی اگر یہاں پہ ڈیسیزن میکنگ ہوتا ہے اس میں اور دوستو ومن کی جو سکیل ہے اس کی ڈیولپمنٹ چاہے ہو ٹریڈیشنل یا نون ٹریڈیشنل سیکٹر میں ہو وہاں پہ بہت ضروری ہے اور یہ فیسیلیٹ کرواتا ہے جو بیسک ایمیریٹیز ہوتی ہیں جتنی بھی یہاں پہ رولر ومن ہوتی ہیں جنہیں چیزیں نہیں مل پاتی ہیں ان کو بھی یہاں پہ ان کی وجہ سے بہت سو ویدھائے ملتی ہیں پرموٹ کرتی ہے ومن کو نون ٹریڈیشنل سیکٹر پہ جیسے کی جو کی نئے سیکٹر ہوگے جنہیں آپ لوگ اب پیسکتے ہیں دیکھنے کو مل رہا ہوں گے سائنس وغیرہ ہوگی ٹیکنولوجی پہ ہوگے سپورٹس آرٹ کلچر یہ سبھی نئے سیکٹر ہیں جو کہ پہلے لوگ اس میں پارٹسپیٹ نہیں کرتے تھے اور ابھی ان سیکٹر کو پرموٹ کرنے کے لیے ومن کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے جو چیزیں ہیں ایسے نئے نئے انیشیٹیو لینے پڑیں گے تب ہی لوگ کو اس کے بارے پتہ لگے گا اور لوگ خود سامنے سے آکے اس میں پارٹسپیٹ بھی کریں گے دوستو کافی سیگنیفیکنٹ ورک رہا ہے ان کی سیفٹی سیکیورٹی کو لے کے ہیلتھ کو لے کے ویلنیس کو لے کے ایڈیوکیشن لائف سکل ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی ومن کی یہ سبھی آپ کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کرنے ہیں کیونکہ ایک بہت ایمپورٹنٹ کام ہمیں دیکھنے ملتا ہے یہ کہ ومن کی جو پوزیشن ہے ابھی کے ٹائم پر انڈیا میں اسے ہم لوگ اور کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں بیسکلی اگر رولر ایریا کی بات کریں وہاں پہ لوگ کو اتنی زیادہ سویدہین نہیں مل پاتی ہیں اور انہی کو اتنی سویدہین دے کے ان کو اور زیادہ یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں encourage کر کے کہ وہ لوگ بھی سامنے آئیں خود participate کریں ان چیزوں میں یہ کافی بڑی ہے چیز ہے ہماری گورنمنٹ کے دوارہ تو اسی لئے ایسے آپ کہہ سکتے ہیں پروسکار award وغیرہ دیے جاتے ہیں objective کیا ہے basically یہ showcase کرے گا ہماری گورنمنٹ کی commitment کو women کو لے کے اور ان کا جو aim ہے کہ ہم لوگ اپنی society کے اندر women کی جو position ہے اس کو کس طریقے سے اور بڑی ہے کر پائیں گے اور دوستو یہ ایک ایسی opportunity provide کروائے گا جتنے بھی young indians ہیں کہ وہ لوگ understand مطلب سمجھ سکیں contribution women کا ہماری society کے آپ کہہ سکتے ہیں بنانے میں ہماری nation کو بنانے میں اور ہمارا یہاں پہ ایک goal بھی ہے جو کہ بہت ہمیں آپ کہہ سکتے ہیں achieve کرنے مدد کرے گا 2030 تک sustainable development goal اسی میں SDG 5 ہے کہ ہم لوگ achieve کر سکیں gender equality اور empower کر سکیں women and girls کو مدل کی جو ان کی position ہے اس کو اور زیادہ ہم لوگ کیسے strong کر سکتے ہیں ان کو سوویدھائیں دیکھئے ان کو کو یہاں پہ recognize کر کے اور کس طریقے سے ہم لوگ ان کی مدد کر سکتے ہیں یہ سبھی اس mission میں آتا ہے eligibility کون لوگ participate کر سکتے ہیں تو دیکھیں guidance کے حساب سے ہر ایک individual جو کہ یہاں پہ 25 سال تک ہے اس کی age وہ یا پھر کوئی ایک ایسا institution جو کی کام کر رہا ہے اس relevant field کے اندر لگ بھگ پچھلے 5 سالوں سے تو وہ eligible ہے کہ وہ apply کر سکتا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے کہ کوئی نیا institution جو یہاں پہ کام کر رہا ہے اس کے پاس تھوڑا work experience ہو کچھ کر رہا اس نے یہاں پہ تب ہی جا کے وہ eligible ہو پاتا ہے اور 25 سال کی جو age بتائی گئی ہے یہ بھی بہت important ہے کیونکہ تب تک لوگ یہاں پہ کچھ contribute کر پاتے ہیں اپنی society میں اور تب understand کر پاتے ہیں ساری باتیں صحیح سیکشن میں ہم لوگ definitely اس پہ کام کریں گے اور آپ لوگ کو best quality content دینے کی کوشش کریں گے تو دوستو ملتے ہیں next video میں تب تک کے لیے have a nice day and take care